ہیلو دوستو ہمارے چینل پر آپ کا سواگت ہے مووی کی شروعات میں ہم اریک نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے سکول بس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اور ایک اپنے سکول کا ایک سادہ رڑ سا رڑکہ ہے جس کو کوئی بھی باؤ نہیں دیتا پوری سکول میں اریک کا بس ہی کی دوست ہے جس کا نام ہوتا ہے کالیا اریک اپنے کلاس کی سوزہر نام کی ایک لڑکی کو بہت ہی پسند کیا کرتا تھا مگر اس کا آل ریڈی ٹاؤن نام کا ایک بائی فرینڈ تھا جس وجہ سے وہ کبھی بھی اپنے دل کے بات سنہنوں کو نہیں بتا پایا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سم بھی سٹوڈنٹ کو اسکول کی طرف سے ہینیمل ریسرچ سینٹر لے جائے جاتا ہے اور وہاں پر ایک سوزہن کو اکیلا دیکھ کر اس سے بات کرنے کے لئے جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ اسکول میگزین کے لئے کچھ فوٹوز کلک کرنا چاہتا ہے تب ہی یہاں پر ڈوکٹر مہتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر جانوروں کوئی فوٹو کچھ نہ منا ہے مگر پھر بھی ایک پکشی کی فوٹو کلک کرتا ہے اور ترندی پکشی میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ آگ کو اپنے پیروں سے بجانے کی کوشش کرتا ہے مگر تمیوہ پکشی جا کر سوزہن کے بائی فرینڈ کے سر پر لگتا ہے اور اس وجہ سے ٹاؤن کو گھسہ آ جاتا ہے اور وہ ایک کو مارنے کے لئے اس کے پاس جاتا ہے مگر تب ہی وہاں پر ٹاؤن کا انکل آ جاتا ہے اور وہ اس کو روک دیتا ہے اور یہ ریچرڈ چینٹر بھی ٹاؤن کے انکل کا ہی ہوتا ہے اور پھر وہ رک سے اس کے پیرٹس کے بارے میں پوچھتا ہے رک بتاتا ہے کہ اس کے پیرٹس دو سال پہلے مر چکے ہیں اور اب وہ اپنے انکل آنٹی کے ساتھ رہتا ہے اور ٹاؤن کے انکل جیسے ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں ٹاؤن رک کو دکھا دیتا ہے اور رک جا کر جانوروں کے گوبر میں گرتا ہے اور اس کے سارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں پھر وہ وہاں پر کی کیمکل کو پانی سمجھ کر خود کو ساف کرنے لگتا ہے مگر وہ پانی جانور کو اٹریکٹ کرنے والا کیمکل تھا اور اس کو نگاتے ہی سارے جانور رک کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اسی بیچ سے ایک ڈراغن فلائرک کی گردن پر کاٹ لیتی ہے جس وجہ سے باقی کا بچہ ہوا سارا پانی بھی اس کے اوپر گر جاتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارے ریسرچ چینٹر کے جانور رک کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کا گیم بجانہ شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد رک اپنے گھر پر آ جاتا ہے مگر ڈراغن فلائرک کی کاٹنے کے وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اب اس کے انکل اسے مسئلیوں کو کھانا دینے کے لیے بولتے ہیں مگر رک کھانا دینے کے بجائے فش ٹینک میں اُلٹی کر دیتا ہے اور اپنے روح میں جا کر سو جاتا ہے ہم دوسری طرف ہم ٹوم کے ایکل مارٹین کو دیکھتے ہیں جسے کئی سالوں سے بہت ہی جان دے وہاں میماری ہے اور اسی میماری کے علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر نے ایک مشین منائی ہے اور مارٹین اس میں مشین کو ابھی ٹیسٹ کرنے کے لیے بولتا ہے مادر ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ مشین ابھی تک پوری نہیں منی ہے اور اس کا استعمال کرنے سے توکہ نقصان بھی ہو سکتا ہے مگر مارٹین اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا اور مشین اسٹارٹ کروا دیتا ہے اور جیسے ہی مشین اسٹارٹ ہوتا ہے وہاں پر ایک جوڑ در دمکہ ہوتا ہے اور مشین کے سارے پرجے پرجے ٹوٹ کر باہر آ جاتے ہیں اور تب ہی وہاں پر ایک ڈاکٹر آتا ہے اور وہ مارٹین کا مزا گڑانے لگتا ہے اس وجہ سے مارٹین کو چاہو کر ڈاکٹر کی ساری انرجی کو اپنے اندر کھیچ لیتا ہے اور وہ ڈاکٹر ہوئی پر مر جاتا ہے اور اب یاور مارٹین کے دماغ میں ایک شیطانی آئیڈیا آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ دنیا کے سبی لوگوں کی انرجی کو کیچ لے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا اب امریک کو دیکھتے ہیں جو کی پچھلے پاس دنوں سے سو رہا تھا اور وہ پھر اپنی کھڑکی کے پاس جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر سجین اپنے کپڑے بدل رہی ہے اور جب وہ مجھے لے ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کے انگل اس کو بلالے دے ہیں اور جب وہ واپس کھڑکی کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بوڑا آدمی ننگا ہو کر ناج رہا ہے اس کے بعد ایک اپنے سکول جاتا ہے جہاں پر ایک سائنس پھیر ویڈا تھا اور وہاں پر اس کو لوگوں نے ایک سستی سٹیفن ہاوکن کو بھی انوائٹ کیا تھا اور ایک سوزین کو امپریس کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ اس کے بائیورنٹ سے ٹکرا جاتا ہے اور اسی دوران اس کا ہاتھ ایک بیسن میں جا کر چپک جاتا ہے اور پھر جب وہ اپنے ہاتھ کو چھوڑانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بیسن ٹوم کی سر پر جا کر رہتا ہے پھر جب ٹوم اس کو مارنے کے لیے آتا ہے تو ایک اپنی جان مچا کر ماں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اس دوران وہ سستی سٹیفن ہاوکن کو مردمکیوں کی چھتے میں گوشا دیتا ہے اب دیرے دیرے رکھ کو سمجھ آنے لگتا ہے کہ اس کے اندر جلور کوئی شو پر پاور آ گئی ہے اور وہ اپنی پاور کو چیک کرنے کے لیے دیوار پر چڑھنے لگتا ہے اور تب ہی روڈ پر ایک ٹرک بوڑی عورت کو کچلنے والا ہوتا ہے اسی لیے رکھ اس بڑیا کو نکہ دے کر کوئی ٹرک کے سامنے آ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ ٹرک رکھ سے ٹکراتا ہے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور اس اچھے ٹرک میں رکھ کو تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اس بڑیا کے موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم کو رکھ کا بچھوان دکھایا جاتا ہے جب ایک بار وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ گھر آ رہا تھا تب ہی کچھ گنڈے ان کو پکڑ لیتے ہیں اور رکھ اپنے پیرنٹس کو بچانے کے لیے گنڈوں سے لڑتا ہے مدر وہ گلتی سے اپنے ہی پیرنٹس کو بھار دیتا ہے اور بننے سے پہلے اس کے پیتا اس کو ایک رنگ دیتے ہیں جو ابھی تک اس کے پاس ہیں اب یہ کہانی پریزنٹ میں آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ رکھ کے پاس وہ رنگ ہمی بھی ہے اور وہ اس رنگ کو فیق دیتا ہے مگر وہ رنگ لوٹ کر اس کے پاس آ جاتی ہے اب تب ہی وہاں پر سوزین بھی آ جاتی ہے اور وہ رکھ سے کہتی ہے کہ وہ ٹوم کے ساتھ بلکل کچھ نہیں ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ دولوں ایک دوسرے کے لیے نہیں منے مگر تب ہی وہاں پر ٹوم اپنی سپورٹس کار کو لے کر آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر تو رکھ کی حالت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس تو ایک کھٹارہ سی سائیکل تھی مگر وہاں پر سوزین اس کو بولتی ہے کہ تو بھی مجھ کو ایک دن سپورٹ کار میں گمانے کے لیے لے جانا پھر اگلے دن وہ ہی ایک بینک کے پاس جا کر سپورٹس کار کریجنے کے لیے لون مانگتا ہے مگر بینک وہاں نے اس کو لون دینے سے منع کر دیتے ہیں مگر تب ہی وہاں پر کچھ اور آ جاتے ہیں اور وہ سبھی بینک کو لوٹ کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں مگر ان بے فکوف چوروں سے تو دروازہ تک نہیں کلتا اس لیے ریک ان کی مدد کرتا ہے اور تب میری کو گولی چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور جب وہ باہر جا کر دیتا ہے تو اس کے انکل کو گولی لگی ہوتی ہے مگر وہاں پر سبھی لوگ اس کے انکل کو دیکھنے کی بجائے بندر کا ڈاز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ریک اپنے انکل کو ہسپیٹر لے جاتا ہے مگر وہاں کا سمجھدہ ڈاکٹر خود کو ہی انجیکشن لگانے تھا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے ریک کافی اداستہ اور اپنے انکل کو لے کر کافی جانا پریشان تھا تب یہاں پر ویلچیر پر ایک آدمی آتا ہے جو کہ ایک پروفیسر ہے اور وہ ریک کو لے کر اپنے سکول جاتا ہے جاں پر اسی کی طرح اور بھی سوپر پاور والے بچے ہوتے ہیں اس کے بعد ریک اپنے لیے ایک سوپر ہیرو کے ڈرس بناتا ہے اور پھر وہ ایک بلٹنگ کے چت پر جا کر میٹ جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر ایک دوسرا سوپر ہیرو آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے اگنی راکشس اور ایک اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس کون جی باور ہے اور اگنی راکشس ترک کو دکھانے کے لیے وہ خود کے شریر میں آگ لگاتا ہے مگر اس میچارے سے آگ کنٹرول نہیں ہوتی اور وہ خود کو یہ جنا دیتا ہے اور جب ریک اس کو مچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ میچارہ اس کے اوپر گلتی سے پانی کی جگہ پیٹرول ڈال دیتا ہے جس سے اگنی راکشس اور بھی زیادہ جننے لگتا ہے اور وہ بلٹنگ سے نیچ انگر جاتا ہے اب اس کے بعد ریک عام لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ دیرے دیرے پوری شہر میں فیمس ہو جاتا ہے اور شہر کے لوگ اس کو ایک سوپر ہیرو نام بھی رکھ دیتے ہیں دوسری طرف بارٹن میں اپنے نئے ایک سوپر ویلن کوسٹیم بناتا ہے اور وہ جا کر ایک بلٹنگ کے اوپر حاملہ کر دیتا ہے مگر تب ہی وہاں پر ریکا جاتا ہے اور ان دونوں میں وہاں پر لڑائی ہونے لگتی ہے اب بارٹن رک کو ہرا نہیں باتا اس لیے وہ اس کو جگمی کر کے وہاں سے باگ جاتا ہے اور اگلے سین میں ہم دیتے ہیں کہ کچھ گنڈے سوزین کا پیچھے پڑ جاتے ہیں مگر تب ہی وہاں پر ریکا جاتا ہے اور گنڈوں کو مار کر وہاں سے بھگا دیتا ہے اور یہ دیکھ کر سوزین اس کے پیار میں پڑ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ دونوں ہی گزرے کو کس کرنے والے ہی ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور ریک وہاں سے باگ جاتا ہے اب اگلے دن ہم رک کی آنٹی اور سوزین کو دیکھتے ہیں جو کی ساتھ میں کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں آج رک کی گھر پر ڈینر پارٹی تھی اور یہاں پر ٹوم اور مارٹین بھی آئے ہوتے ہیں اور ریک کی آنٹی ان کو بولتی ہے کہ میں ریک کو بلا کر لاتی ہوں مگر مارٹین کہتا ہے کہ آپ نے انہیں دیجئے میں اس کو بلا کر لیاتا ہوں دوسری طرف ریک ایک بڑا سا ڈرنگ کریت کر گھر پر واپس آتا ہے اور اس کو پورا پی لیتا ہے اس کے بعد ریک کو بہت جڑ سے ٹوائلٹ لگتی ہے اور جب وہ ہلکہ ہوئی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر مارٹین آ جاتا ہے اور ریک اس سے چھپنے کیلئے چھت کے اوپر چھپک جاتا ہے اور وہ چھت کے اوپر سہی ہلکہ ہو لیتا ہے اور مارٹین اس کو پکڑ بھی نہیں پاتا اب اس کے بعد ریک نیچے آتا ہے اور وہ سبھی لوگ ڈنر کری رہے ہوتے ہیں کہ مارٹین ریک کے ہاتھ پر نگی چھوٹ کی نشان کو دیکھ لیتا ہے اور وہ سمن جاتا ہے کہ ریکی وہی شوبر ہیرو ہے اب مارٹین ڈنر کو کینزل کر کے وہاں سے کسی کام کا بہانہ بنا کر چلے جاتا ہے اب ڈنر کتم ہونے کے بعد سجین اور مارٹین آپس میں بات کری رہے ہوتے ہیں کہ تب بھی ریکی آنٹی بات مارتی ہے اور وہاں پر کی ممتی میں آگ بڑک جاتی ہے اور پھر کچھ دیر بعد مارٹین بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں جند ہی ہجاروں لوگوں کو مارنے والا ہوں تب ریک ایک چیز اٹھا کر مارٹین کے اوپر فیگتا ہے مگر وہ چیز اٹھا اسی کو لگ جاتی ہے اور وہ میہوش ہو جاتا ہے اب اس کے بعد مارٹین ریک کی آنٹی کو مار دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف ریک کی انکل بلکل ٹھیک ہو چکے تھے اس لئے وہ ان سے ملنے کی نہیں جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر ڈاکٹر انکل کو بتاتے ہیں کہ گلتی سے ہم نے آپ کیوں اس پارٹ کو نگال دیا ہے مگر اس سے آپ کو کچھ فرق نہیں پڑے گا اور یہ سمنے کے بعد انکل بیوش ہو جاتے ہیں اب اگلے دن اس کے آنٹی کی انتیم جنسکار پر ایک ممبتی ان کی باڈی پر گھر جاتی ہے اور ان کی باڈی وہی پر چل جاتی ہے اس کے بعد ریک ٹی وی پر دیکھتا ہے کہ شہر میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے والا ہے اور آجاروں لوگ وہاں پر آنے والے ہیں یہ دیکھ کر وہ سوچتا ہے کہ پکا مارٹین بھی وہاں پر آئے گا اب اس کے بعد ہم اس ایونٹ کو دیکھتے ہیں جہاں پر بہت سارے آئی پروفائل لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں مگر تب ہی مارٹین بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور چاروں طرح بھنگ در مچ جاتی ہے اور وہاں پر مارٹین ریک کو ایک بلیٹ کی مدد سے مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر سوزان اس کے آگے آ جاتی ہے اور بلیٹ سوزان کو لگ جاتا ہے اس کے بعد ریک سوزان کے پاس آتا ہے اور وہ اس کے پیٹ سے بلیٹ کو نکال کے فیق دیتا ہے مگر وہ بلیٹ پھر سے آخر سوزان کے پیٹ میں لگ جاتا ہے اس کے بعد مارٹین رک کے اوپر ایک بم فیکتا ہے مگر وہ بم رک کے ہاتھ میں چپک جاتا ہے رک اس بم کو فیکنے کے کوشش کرتا ہے مگر وہ بم جا کر کئی اور ایچ پک جاتا ہے اب رک کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا اسی لئے وہ بلات مارتا ہوا مارٹین کے پاس آتا ہے اور اس کو بم سے مار دیتا ہے اور اس دماغے کی وجہ سے سوزین نیچے گرنے لگتی ہے مگر رک اس کے پاس آتا ہے اور وہاں پر رک کے ہاتھ میں گوٹی دیکھ کر سوزین اس کو پہچان جاتی ہے تب ہی رک کے پنک بھی نیکن جاتے ہیں اور وہ اڑتا ہوا سوزین کو آپ اس بلڈنگ کی چپ پر لے آتا ہے اب کہانی کے ناشٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ رک اور سوزین ہوا میں اوڈ رہے ہوتے ہیں مگر تب ہی ایک پلے نہ کر ان دونوں کو ٹکر مار دیتا ہے اور اسے کے ساتھ یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید ہے کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی اگر کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سسکرائب کر دینا